وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں گے اور وہ بھی قرآنی الفاظ کے ساتھ کہ قرآن پاک میں حروف قلقلہ استعمال ہوئے ہیں وہاں سے چند مثالیں اٹھا کے یہاں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ حروف قلقلہ کی قرآنی الفاظ کے ساتھ پریکٹس کر سکیں تو حروف قلقلہ جیسے آپ پہلے پڑ چکے کہ پانچ ہیں ان کو ذرا دورا لیں خوف توبہ جیم اور دال پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان پر قلقلہ کب کرنا ہے کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں قلقلہ ہوتا کیا ہے آواز ٹکرا کر دوبارہ آتی ہے اب ان کی عملی مشق جو ہم نے کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے قرآنی الفاظ کے ساتھ تو وہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس کو ہم پڑھیں گے ایک ایک لفظ کو اور پھر ساتھ میں یہ مائنڈ میں رکھیں گے کہ کیا قلقلہ ان حروف پر ہو رہا ہے تو آئیے سب سے پہلا لفظ ہے خالقل اب دیکھیں جو لفظ میں ریڈ کیا ہوا حرف ہے لفظ اور ہوتا ہے حرف اور ہوتا ہے آپ کو یاد ہو تو یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سنگل جب ورڈ ہوگا تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں اور جب کچھ حروف مل جاتے ہیں تو پھر اسے ہم لفظ کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں جو ڈبوں میں لکھے ہوئے آپ کے سب نے ہیں لیکن ان میں جس کو ریڈ کیا ہوا ہے وہ حرف ہے لفظ میں جس کو ریڈ کیا ہے وہ حرف ہے تو ان حروف پر ہمیں کلکلہ کرنا ہے جیسے خالق تو اب قوف پہ کلکلہ ہوا ہے دہری آواز آئیے خالق تو اسی طرح دوسرا لفظ ہے اس کی ڈبل مثال بھی بنا سکتے ہیں قوبلو بھی کہا جا سکتا ہے قوبلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے عدنی عدلو بط شا اب دیکھیں جو ریڈ روف ہیں ان کی آواز ڈیفرنٹ سے آتی ہے باکیوں سے بط بط دوری آواز بط شا یادعو تدعو ابن اطہار اقرب اقسیم یوتعیم اب یہ املی مشق آپ کے سامنے ہے اور اس کو آپ نے رپیٹ لی پڑھنا ہے کمز کم پانچ حروف ہیں حروف کلکلہ والے تو ہر حرف کی نسبت سے اسے ایک ایک مرتبہ سلائیڈ کو آپ رپیٹ لی پڑھیں پانچوں حروف اس سلائیڈ میں موجود ہیں تو آپ کوشج کریں کہ اس سلائیڈ کو کمز کم پانچ مرتبہ پڑھیں اور پانچ مرتبہ جس جب اس کی اماریم عملی مشک آپ کر لیں گے تو بڑی امید ہے کہ آپ بہت حد تک حروف کلکلا کی ادائی میں آپ کو پرفیکشن حاصل ہو جائے گی اور زیادہ بہتر انداز میں کلکلا کی مشک کرنے کے لیے تاکہ جو حروف اور جو اسطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں انتہائی امپلیمنٹ ہم نے ضرور کرنا ہے اور قرآن پاک پہ کرنا ہے تو حروف کلکلا کی بہترین عملی مشک کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ اور آیت کرسی کو غور کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ نے توجہ کرنی ہے کہ کہاں کہاں حروف کلکلا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور پھر دوسری بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا وہاں وہ لفظ ساکن بھی ہے حرف یا متحرک ہے اگر کلکلا والا حرف ساکن آپ کو نظر آئے تو پھر آپ نے ایسے ہی اس کی مشک کرنی ہے جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے والی سلائیڈ میں مشک کی ہے اور اس کو ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے اسی طرح آیت القرصی میں بھی آپ نے یہی غور فرمانا ہے یہی انداز آپ نے اختیار کرنا ہے کہ جو حروف کلکلا آئیں اور پھر وہ ساکن بھی ہو تو آپ نے کلکلا کر کے اس کی عملی مشک کرنی ہے تو سورہ فاتحہ اور آیت القرصی یہ آپ کے لیے قرآنی ایکٹیوٹی ہے حروف کلکلا کی بہترین پرفارمنس کے لیے اگر اس کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں حروف کلکلا کی ادائی کر پائیں گے موسیقی